السلام علیکم سائنس لننگ ریسورسز کی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر کیا ہوتا ہے پڑھتے ہمارا دھیان کسی اور طرح چلی آتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ نے کنسنٹریٹ کیسے کرنا ہے اپنی سٹڈی پر یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ موسلی ایسے ہوتا ہے ہم پڑھتے پڑھتے دیکھیں ہم یہ لائنز پڑھ رہے ہیں ہم پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا ہے یہاں کو پھر میسیج جہاں کچھ آتا ہے ہم اس کو دیکھنا شروع جاتے ہیں ہم پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا آپ اپنی کنسنٹریشن برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں سمٹیمز ہم پڑھتے پڑھتے بہر ہو جاتے ہیں تو ہم میسیج بگرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے پڑھائی کے اوپر کنسنٹریشن کس وجہ کیسے رکھنی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کیا کریں کنسنٹریشن برقرار رکھنے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کریں آپ اپنا جو انٹرسٹ ہے آپ اپنا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں مطلب کیا ہے آپ کو کچھ سبجیکٹ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں انٹرسٹنگ رکھتے ہیں آپ کو سبجیکٹ بہت زیادہ ہی آپ کو بورنگ رکھتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ دیکھیں سب سے پہلے کس سبجیکٹ میں ہے موسیلی کیا ہوتا ہے بچوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ میٹ کی طرف ہوتا ہے یہاں تو پھر بائیو کی طرف ہوتا ہے یہ انٹرسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں کسی کا انگلیش میں ہوتا ہے کسی کا اردو میں ہوتا ہے تو انٹرسٹ ویری ویری بہت زیادہ ویری کرتے ہیں اگر میں اردو کا کہوں انگلیش کا کہوں اس طرح کے سبجیکٹس میں کیا ہوتا ہے سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے کیا کریں اگر آپ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اپنا کوئی سبجیکٹ جب آپ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا بہت زیادہ جوش ہوتا ہے آپ یہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں مطلب آپ نے چیز پڑھ لیا اب آپ دیکھیں جب آپ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کیا کریں آپ وہ والی چیز پکڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے فور اگزمپل بچے ایسے کرتے ہیں میت کرتے کرتے ساتھ میں سانگز وغیرہ لگا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس طرح سے آپ کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی تھوڑی برین ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ گانے نہ سنیں آپ تلاوتے قرآن وغیرہ لگا لیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا انٹرسٹ بھی اس کے اندر رہے گا اور آپ کو گناہ وغیرہ سے بھی آپ بات سکیں گے تو میت کا پیپر میت بھی سولف کرتے ہیں لوگ اس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں اردو میں جو انٹرسٹ والے بچے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں وہ کوئی غزلیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا تو پھر نظم وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں شیر کے اندر شیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر بائیو میں کوئی انٹرسٹنگ سبجیکٹ آگیا کوئی ٹوپک آگیا اس کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں انگلیش میں بھی ایسے نیو ڈکشنری نیو وکیبلری اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب وہ اس طرح پہ اپنا تھوڑا دھیان اس میں لگا جاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں سبجیکٹ میں ہی رکھتے ہیں موبائل وغیرہ میں دھیان نہیں لگاتے تو کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جو پھر اپنا بورنگ سبجیکٹ کرنا شروع جاتے ہیں تو ان کا وہ ایزی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ایک سبجیکٹ سے بور ہو گئے تو اس کو جلدی سے آپ نے شفٹ کر کے دوسرے سبجیکٹ پہ چلے جانا ہے تو دوسرے سبجیکٹ کر کے آپ نے پھر سے بورنگ پہ شفٹ ہو جانا ہے آپ کو کسی اور طرف آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ نے وہ کرنا شروع کر دینا ہے اس طرح سے آپ کے جو دوسرے سبجیکٹ ہیں وہ بھی ہوں گے اور جو بورنگ سبجیکٹ لگتا ہے آپ کو آپ کو وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے most of the people یہی کرتے ہیں سب سے پہلے بورنگ پھر کیا کرتے ہیں پھر انٹرسٹنگ پھر بورنگ پھر انٹرسٹنگ پھر بورنگ اس طرح سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو ہوتا ہے منٹل لیول وہ سی برقرار رہتا ہے اور آپ کو چیز اچھی اچھی یاد رہنے شروع رہتی ہے اور یاد کرنے کے بہت ساتھ طریقے ہیں میں نے میری دوسری ویڈیوز میں بھی ان طریقوں کے بارے میں میں نے ذکر کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کس طرح سے آپ اپنے لرننگ پاور امپروف کر سکتے ہیں ہمارا جو ہیومن برین ہے میں نے آپ کو سائیکولوجی کی ٹم سے بتایا ہو ہے کہ ہمارا جو ہیومن برین ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو پاورفل لرننگ کر سکتا ہے آپ کوئن سے بھی چیز کو کیسے میمورائز کر سکتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو رام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہیومن برین ہے وہ کس طرح سے بہت زیادہ اچھا یاد کرے گا آپ کو کن طریقے اپنانے چاہیے یاد کرنے کے لیے یاد کرنے کی بیس ٹیکنیک سوہرہ کچھ آپ کیا یوز کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ختم ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں سسکرائب کریں انشاءالا ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں